وزیراعلا پنجاب کے پرسنل سٹاف آفیسر کی آیاشیاں حیدر علی نے سرکاری ہیلیکوپٹر دوستوں کے حوالے کر دیا دوستوں کے سرکاری ہیلیکوپٹر پر سیر سپاٹے سیلفیاں اور ٹک ٹوک بھی بنائی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرس ایف آئی اے لاہور کا پتوکی میں تحقیق انصاف کے امن نے طالب حسین کی فیکٹری پر چھاپا بجلی اور گیس چوری پکڑی گئی مقدمہ درج وزیراعلا عثمان گزار کا خاندان عرب پتی لیکن دوہزار پندرہ سولہ میں ٹیکس نہ دیا وزیراعلا کے پاس لگجری گاڑیاں کہاں سے آئیں کس نے گفت کی رہنما نون لیگ عظمہ بخاری کی وزیراعلا پر سخت انقید کہا عمران خان کو سب پتا ہے لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے مہنگائی کی ماری عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری نیپٹا نے وفاقی حکومت کو بجلی کا ٹیریف دو روپے ستانوے پیسے بڑھانے کی اجازت دے دی اکتوبر میں بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی ہوگی کمرشل اور ذریع سارفین پر ایک روپے پچیس پیسے سرچارد لگے گا وفاق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے سندھ حکومت کا مطالبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیرین وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی قیمتوں میں اضافہ کل ادم قرار دینے کی استعداء پنجاب کے قبرستانوں میں مفت تدفین کا حکم تدفین کے لیے لواحکین سے پیسوں کی وصولی پر پابندی لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو قانون میں ترامیم کا حکم ہاؤزنگ سوسائٹیز میں قبرستانوں کی جگہ مختص کرنا لازم قرار چار شہروں میں موڈل قبرستان قائم کرنے کی ہدایت ٹک ٹوک پابندی کیس کی اہم تفصیلات سامنے آگئیں سندھائی کورٹ میں پی ٹی اے کے جواب اور تحریری فیصلے کی نکول ٹونٹی فور نیوز نے حاصل کر لی عدالت نے قرار دیا کہ درخواد گزار نے گمراہ کن حقائق بتا کر حکم امتنائی لیا چند ویڈیوز کی سدار نینانوے فیصد سارفین کو نہیں دی جا سکتی کرونا وائرس مزید چونتیس زندگیاں نگل گیا امواد کی تعداد بائیس ہزار تین سو اناسی ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مزید چودہ سو کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شہرات دو آشاریہ نو ایک رہی سندھ کو کراچی کو انہوں نے گروی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ دوں کہ صرف پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ نہ گرائے باقی جتنی لوٹ مار کرنی ہے کرے ہیں آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں چل رہی ہے تو اس کو چلانے والی پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب ان کی حکومت چلا رہے ہیں تو انہیں عمران خان صاحب کی باتوں کو میرے خیال ہے بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے ان کی باتوں کے بعد دس دن بارہ دن انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس والی بات پر اصل بات کیا ہوتی ہے اس لئے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیفینیشن پیش کی بھی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو کہ یوٹن نہ لے تو ہر بات پہ یوٹن لینے کی گنجائش ہے عمران خان کی حکومت کو آصف درداری چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی چاہے تو ایک منٹ میں حکومت گرا دے چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم وزیراعظم کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے جو بات آج کریں گے پندرہ دن بعد یوٹن لے لیں گے جن حکومت اپنی جاگیریں بنا رہی ہے وزیراعظم کا عوامی فلاح کے منصوبوں میں تیزی لانے کا فیصلہ ملکی سطح پر کامیاب پاکستان پروگرام شروع فوری کرنے کا اعلان ہاؤزنگ منصوبے سکل ڈیولپمنٹ اور آسان کرزوں کو کامیاب پاکستان کے بینر تلے لائے جائے گا اپوزیشن صوبے کے عوام کی ترقی نہیں چاہتی ماضی میں کاغذات میں ترقی ہوتی رہی عوام ترقی کے لیے ترستے رہے وزیراعظم آسمان بزار کا کہنا ہے پنجاب خوشالی اور بوانشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے سابق صدر آسف درداری کی طبیعت بدستور ناساس نوکٹرس کی ٹیم آج پھر طبی معاینہ کرے گی ٹیسٹ ریپورٹس کی روشنی میں علاج کو مزید آگے بڑھایا جائے گا معالجین کی جانب سے سابق صدر کو مکمل آرام کا مشورہ امراض افغانستان ویتنام اور ایتھوپیا کے شہریوں پر سعودی عرب میں داخلے پر پابندی سفری پابندیاں وائرس کے برتے کیسز کے سبب لگائی گئیں پابندیوں کا نفاظ کل چار جولائے سے ہوگا لوگ گلوکار عالم لوہار کو بچھلے بیالیس برس بیٹھ گئے تھیٹرز میں گیت گاہ کر شہرت کی بلندی پر پہنچے واجہ ماریاں دل والا دھرکھڑا قصہ سوہی ماہیوال کو بے پناہ شہرت ملی عالم لوہار کو جبنی کے موجز کا بھی کتاب ملا موسیقی